چاہ سکوں جو میرے علمیں ہیں کیونکہ پپیتے پر کو میرا اتنا زیادہ تجربہ کوئی نہیں ہے یہ ہم نے فرس ٹیم تجربہ کیا ہے پپیتے کے مطلق تو انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جیسے ہی ہمیں اس میں کامیابی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ تک یہ اپ ڈیٹ پہنچاتا رہوں گا کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے کام کیا ہے یہ ٹنل کے حوالے سے سبزیوں کے مطلق کیا ہے الحمدللہ ہر سبزی کے لحاظ سے کافی علم ہے اور میں اس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کونسی چیز کعبہ اور کیا کیا کرنا ہے لیکن پپیتے کے مطلق اگر میں آپ سے بہت زیادہ باتیں کروں تو یہ غلط ہوگا کیونکہ پپیتے سے پہلے میں نے کام نہیں کیا تو اگر ہم کر رہے ہیں تو تجربہ ہی کر رہے ہیں ابھی پپیتے کے مطلق ہاں میں یہ باتیں آپ سے ضرور کروں گا کہ ہم نے کون کون سی اب تک گلتیاں کی ہیں اور ہم نے کیا اس سے سیکھا ہے تو انسان سیکھتا تاب ہی ہے جب کسی کام کو کرتا ہے اگر آپ کسی کام کو کریں گے نہیں تو سیکھیں گے نہیں کیونکہ پریکٹیکل جو کام کرنا ہوتا ہے اسی سے آدمی سیکھتا ہے ویسے باتیں تو جتنی مرضی کو بندہ کر لے یا سن لے اس میں آپ کا اتنا تجربہ کوئی نہیں ہوگا جب تک آپ خود اس کام کو کریں گے نہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں آپ سے اس کی نرسری کے حوالے سے ہم نے جو بنیادی طور پر گلتی کی تھی نرسری کی ہم نے اس کی نرسری تقریباً پچاس کلومیٹر دور یہاں سے تیار کی اور اس کو یہاں پہ لے کر آئے رستہ بہت خراب تھا اس میں کافی پودے ہمارے ڈیمج ہو گئے اس کی وجہ یہ کہ اس کا پودہ بہت ہی نازک طبیعت کا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں دوسرے پودوں کو جیسے نیمبو امرود وغیرہ ان پودوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس کا پودہ پپیتے کا کافی نازک ہوتا ہے یہ ذرا سا بھی آپ سے ہل گیا تو ٹوٹ جانا ہے اور اگر تھوڑا بھی اس کو ٹھیس وغیرہ لگے گی تو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے جو تنہیں وہ بہت نازک ہوتا ہے اور اگر اس کا تنہ ٹوٹ جائے گا تو یہ آپ سمجھ لے پودہ آپ کا ضائع ہو گیا کیونکہ دوسرے جو پودے ہوتے ہیں وہ تو دوبارہ اچھے طریقے سے پتے نکال لیتے ہیں اور بڑھو اتری کی طرف چال پڑتے ہیں لیکن چلتا تو یہ بھی ہے لیکن اس کا وہ سٹینڈر نہیں رہتا جو کہ اس کا مین تنہ کا ہوتا ہے تو دوسری بات میں آپ سے یہ کروں کیونکہ ہم نے یہ نرسری بہت آور کر دی تھی ہمارا پودہ جب ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا تقریبا ہمارا پودہ تین فٹ کے قریب تھا جو کہ بہت بڑی گلتی ہے اس کا پودہ آپ نے کوشک کرنی ہے کہ چھے انج کا جیسے ہو چھے سے آٹھ انج کا پودہ ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر اسے ٹرانسپلانٹ کر دین ہے اگر پودہ آپ کا بڑا ہوگا تو اس میں بہت زیادہ مسئلے پیدا ہوں گے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کا پودہ اچھے طریقے سے چلنا کوئی نہیں ہے اس کو ہوا بھی بہت نقصان دیا اور پودہ آپ کا اچھے طریقے سے نہیں چلے گا تو اس طرح آپ نے نرسری اپنی آور نہیں کرنی چھے سے آٹھ ہیں جیسے آپ نے نرسری ہو تو وہ ایک بہترین ٹائم ہے آپ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کا اور آپ نے ٹرانسپلانٹ کر دینی ہے آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے پودے ہم نے لگایا تھے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اور جو بڑے پودے تھے وہ کافی ڈیمج بھی ہوئے ہیں اور اس طرح سے ان کی رنگ روپ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے تقریباً 50% جو پودے ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں اور 50% ہیں جو وہ پودے چلے ہیں اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ جتنا چھوٹا پودہ آپ لگائیں گے اتنا اچھا یہ چلے گا اور گروہت کرے گا اس کو کوئی دار خطرہ نہیں ہے تو ایک بات یہ بھی ہمارے ساتھ درپیش آئی کہ ہم نے اس کو رات کو ہی ٹرانسپلانٹ کیا تھا سارے کھیت کو تو اسی رات بہت تیز تفانی اور بارش ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پودے ٹوٹ گئے ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ پودوں کا قادر بہت زیادہ تھا اگر یہی پودے 6 اینچ یا 8 اینچ کے ہوتے تو اس میں ٹوٹنے کا کوئی دار نہیں ہونا تھا اور پودے سارے اچھے طریقے سے چل جانے تھے لیکن یہ تو قدرتی کام ہے کہ بارش یا تفان کا آنا لیکن آپ نے کوش یہ کرنا ہے کہ جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ پودے کو صحیح ٹائم پر ٹرانسپلانٹ کریں ہم نے اس سے پہلے میں نے اس کی پپیتے کی نرسی کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور الحمدللہ ہماری نرسی بہت اچھی تھی اور 95% ہمارے جنمنیشن ہوئی تھی پودوں کی اور تو اس میں نرسی میں ہم نے کوئی گلتی نہیں کی لیکن ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ گلتی کی ہے تو ہم نے ویسے تو نرسی نئی لگا دی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم جلدی ہی ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو جیسے وہ ٹرانسپلانٹ کریں گے آپ تک کو وہ ویڈیو بھی میں پہنچا ہوں گا اور بتاؤں گا ایک بات کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ کھیلوں میں اس طرح پانی بھرا ہوا ہے ہم نے یہ بیڈ بنائے تھے تو بیڈ کا جو ہم نے وایا اندروں نہیں رکھا تھا یہ آٹھ فٹ تھا تو جو پودے سے پودے کا ہم نے فاصل رکھا یہ 6 فٹ کے فاصلے پر ہم نے پودے سے پودا لگایا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیلوں میں پانی بھرا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوکھیت دیکھنا ہے پپیتے کے حوالے سے یا کسی بھی دوسری سبزی کے حوالے سے آپ نے کوش کرنے کا آپ کی نکاسی کا جو نظام ہے وہ بہت بہترین ہو نہ جائیے جیسے بارشیہ زیادہ کو مسئلہ مسائل ہو تو آپ پانی کو بڑے رام سے نکال سکیں اگر آپ کی زمین میں پانی کھڑا ہو جائے گا تو آپ کے لیے بہت نقصان دے ہے یہ چیز کوئی بھی کھیت ایسا آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنا جو پانی کو نکال نہ سکے جو کھیت پانی کو نکال دیتا ہے ایک سائٹ پر نکل جاتا ہے جس کا پانی وہ کھیت ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اس میں جو بھی مسئلہ مسائل درپیش آئیں گے اور کہاں تک کامیابی اس میں ملتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہمارا پروگرام کباغبانی کی طرف بھی ہے انشاءاللہ ہم اس طرف بھی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ٹنل پر تو کام ہم الحمدللہ کر رہے ہیں لیکن باغبانی کی طرف بھی بڑھنا چاہیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا مسئلہ مسائل نہ اور کہاں تک کامیابی ہوتی ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے پپیتہ سیالکوٹ میں کاشت میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے کیا ہو لیکن کام کریں گے تو آپ سیکھیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ کیا اس میں پرافٹ ہے اور کیا نقصان ہے ہم تجربے کے طور پر ہم نے یہ ڈیڑھ اکڑ کیا ہے جو کہ سیالکوٹ سے سیادپور روڈ پر آپ آئیں گے تو سیادپور سے تقریبا ڈیڑھ کلومیٹر آگے یہ ایک گاؤں ہے کھوجے چاک جس کی حدود میں ہم نے اس کو کاشت کی ہے تو الحمدللہ میں نے یہ سارا کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹرانسپلانٹ اینرسی وغیرہ ہر کام کی ہے تو میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا آپ کو جیسے جیسے ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور جو بھی چیزیں ہوں گی تو بہت سے دوست میرے ایکسپرٹ ہوں گے اس معاملے میں لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا ساری وہ باتیں مجھ سے شیئر کریں جو کہ ان کے پاس ہیں تو اللہ کے میرے بانی سے انسان جو ہے وہ کسی کو بتاتا ہے کسی کے علم اضافہ ہوگا یا دے گا کسی کو علم تو اس کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی شیئر کرنے سے ہی علم بڑھتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے ان دوستوں سے جو پپیتے پر کام کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی